اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں بچو آپ امید ہے قیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھئے بچو آج رشتہ ناتا اس کے سیشن ٹو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بس آپ لوگ دعاوں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھا کریں ہمیں نہیں پتا کی کس کی دعا کب اثر کر جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامیوں ناصر ہو تو سیشن ٹو میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میں نے تعارف مصنف کروائے تھا اس کی بلند خوانی کروائی تھی اور اس کے سوالات کے جوابات تو اس طرح آپ کا تحریری کام تھا تعارف مصنف اور اس کے سوالات کے جوابات جو مجھے امید ہے آپ نے حصہ ازباق میں کر لیا ہوگا اس کو یاد بھی کرنا کریں ساتھ ساتھ انڈیک ضرور بناے کریں اور ڈیٹ بھی ڈالا کریں آج سیشن ٹو میں ہم ان کی کچھ مشکوں کو دیکھیں گے اور اس کا مرکزی قیال اور قلاصہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کراؤں گی تو اس سے بھی اپنے کوپی میں جہاں آپ نے کام کیا ہے سوالات کے جوابات اس کے آگے ہی اس کو بھی تحریر کر لیجئے گا جی بچوں آپ کو رشتہ ناتا کے جو مشک دی گئی ہے صفحہ نمبر چھتیس پہلے میں نے آپ کو کل اس کے سوالات کے جوابات لکھوائے تھے تو آج سوال نمبر دو میں آپ کو دیا گیا ہے درست جواب پر درست کا نشان لگائیے ٹھیک ہے بچوں یہ ابھی آپ اپنی کتاب میں ہی اس کے نشانات لگا لیجئے گا رشتہ رشتہ ایک پیوند ہے تو بتائیے خدای دنیاوی لازمی یا مسنوی جی بچوں رشتہ پیوند ہے خدای کا تو خدای پہ تک لگا لیجئے گا پھر اس کے بعد ہے بچے کی پرورش ممکن نہ ہو اگر محبت نہ ہو کس میں ماں باپ میں بہن بھائیوں میں پڑوسیوں میں یا دوستوں میں تو کس میں رشتہ ہیں وہ محبت ہوں ماں باپ میں ٹھیک ہے اس کو ٹک لگا لیجئے گا پھر ہے دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں کیا ہیں نظارے رشتے یا احکامات تو دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں رشتے اس کے بعد ہے رشتوں کی ریایت اور پابندی کو کہتے ہیں قانون فلسفہ کیمیا شہادت یا عدب تو قانون عدب کہتے ہیں اس کے بعد ہے بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے کیا حاصل ہوتی ہے خدا کی خوشنودی دنیا کی دولت عزتدار یا کیا تو بزرگوں کی خدمت سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہ سارے آپ کو یہ جو درست جواب ہیں اس میں کتاب میں ہی لگانے ہیں اب چلی آگے چلتے ہیں اس کی خالی جگہوں کی طرف اس کی خالی جگہیں پھر کرنی ہے خالی جگہ پھر کریں تو آئیے اس کی اگلی سلائٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر تین خالی جگہوں کو پھر کیجئے تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے ڈیش رہے کیا رہے سرکش تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے جب تم ڈیش ہوگے تو اسی طرح تمہارے قرد تمہاری قدمت کریں گے جب تم بڑے ہوگے تو تمہارے قرد بھی تمہاری ایسی ہی قدمت کریں گے جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے ڈیش کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے پھر اس کے بعد ہے جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ ڈیش کی عبادت بھی دل سے کرے گا جس شخص کو بزرگوں کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی دل سے کرے گا اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں کس کا ہے بیٹا کچھ اندازہ ہو رہا ہے آپ کو اول درجہ کس کا ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے بعد اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہمارے ماں باپ کا ہے ٹھیک بچوں تو یہ ہو گیا آپ کا سوال نمبر تین تو آئیے اب اس کے سوال نمبر چار کی جانب بڑھتے ہیں سوال نمبر چار سوال نمبر چار میں بچوں آپ درست بیان پر درست کا نشان لگانا ہے نمبر اس کا ہے علف جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محینت کو نہ مانے وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا جی بچوں کیا لگ رہے آپ درست ہے یا غلط ہے جی ٹھیک ہے یہ درست ہے ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا صحیح ہے غلط ہے جی بلکل غلط ہے ماں باپ کو خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہت خوش ہوتا ہے پھر ہے والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لئے ہیں بلکل درست ہے بلکل درست اس لئے کے ماں باپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے فائدے کے لئے ہی ہوتی ہے پھر ہے استاد کا ردبہ باپ کے برابر نہیں ہے جی ٹھیک ہے یہ غلط ہے استاد کا ردبہ باپ کے برابر نہیں ہے لیکن استاد ہمارے روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے والد ہوتے ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں لیکن استاد ہماری تربیت کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہماری پروریش کرتے ہیں اور استاد ہماری تربیت کرتے ہیں نمبر اس کا ہے استاد نعمت علم سے روح کو پروریش اور تربیت دیتا ہے بلکل درست استاد ہماری روح کو چمکاتے سوال نمبر پانچ بھی دیا گیا ہے کہ جو آپ کا ہے کہ اس میں جملہ اور اس میں یہ جملے میں قبر اور مبتدہ کیا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مبتدہ وہ شخص یہ ہے جس کا ذکر کیا جائے اور قبر اس شخص کے مطالق اگر ہم کوئی بات ذکر کرتے ہیں تو وہ قبر کہلائی جاتی ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہ میں آپ کو کرواتی ہوں آپ کو سوال نمبر چھ دیا گیا ہے کہ درد زیل جملوں میں مفتدہ اور قبر کی نشان دہی کیجئے یہ آپ کو کام سفہ نمبر 38 پہ دیا گیا ہے اکرم گیا تو ظاہر اکرم مفتدہ ہے اور قبر نوکو بھی آپ نشان دہی کیجئے گا کہ کیا مفتدہ ہے اور کیا اس میں قبر ہے جی بچوں تو اب رشتہ ناتا اس کا مرکز یہ قیال میں آپ کو ڈکٹیٹ کرا دی ہوں تو یہ آپ اپنی کوپیز میں جہاں آپ نے سوالات کے جوابات کئے تھے وہاں لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے بچوں ہیڈنگ نہ لیگا تعرف مصنف تعرف مصنف کے آگے لکھے گا کتاب میں دیا گیا ہے بریکٹ میں پھر لکھے گا حوالہ سبق حوالہ سبق اس میں لکھے گا آگے سبق رشتہ ناتا مولانا کے بارے میں بتایا ہے کہ ہر رشتہ اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے ٹھیک ہے بچوں اب ایڈنگ نہ لیگا مرکزی غیال رشتہ رشتہ وہ خوبصورت بندھن ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے بنایا گیا ہے اس کو قائم رکھنا اس کو نبھانا اور اس کو مضبوطی دینا انسانوں کے ہاتھ میں ہے ہر رشتہ اپنی اپنی جگہ خوبصورت اور مضبوطی رکھتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھیں کیونکہ دنیا کے تمام انسانوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اگر اگر سب لوگ اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا نہ ہو سکے گا اسی ریایت اور پابندی کو قانون عدب کہتے ہیں اور ہم سب رشتوں میں لحاظ مروت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو یہ رشتہ خوبصورت بنتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وقت پڑھنے پر کوئی ہمارے کام نہیں آتا ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھا اس کا مرکزی خیال اور آئیے اب اس کا قلاص صاحب کو لکھوا دیتی ہوں آئیے بچوں اب اس کا قلاص صاحب کو لکھوا دیتی ہوں ہیڈنگ نہ لے گا قلاص رشتے ناتے خدا کی طرف سے بنائے گئے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مضبوطی کو قوت دیں کیونکہ رشتے نبھانا خدا کی خشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی لحاظ سے بھی تمام انسانوں کا آپس میں ملجل کر رہنا نہ صرف فائدے مند ہے بلکہ اس سے آپس میں محبت اور ایک دوسرے کا قیال رکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اب پھر گا چینج کر کے لکھئے گا دنیا دنیا رشتوں میں سب سے خوبصورت رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے بے انتہا محبت و شفقت کا جذبہ رکھتے ہیں اور پال پوس کر اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ شخص دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے لیکن تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں اور جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ظلیل و قوار رہتے ہیں اور جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہوتی ہے اب تیسرا پیرگراف اس کا لکھئے گا ماں باپ بہن بھائی نانا نانی دادا دادی پھپی تایا چچا مامو کالا اور ایسے بہت سے قریبی رشتے بھی ہوتے ہیں جس سے پیاروں محبت اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے ان سب کا عدب کرنا بھی واجب ہے کیونکہ تمہارے دادا دادی نانا نانی تمہارے والدین کے بھی والدین ہیں اس لیے ان کی بھی تازیم کرنا فرض ہے اب اس کا آگے پیارگرام چینج کر کے لکھئے گا ماں باپ کے علاوہ بڑے بہن بھائیوں کی بھی تازیم کرنی چاہیے مشہور مثل ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر اس کے علاوہ بہنوں کا بھی قیال رکھنا چاہیے ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائیوں سے بہت امید رکھتی ہیں اب آخری پیارگرام لکھئے گا المقتصر یہ کہ دنیا کے سبھی رشتے ایک مضبوط اور خوبصورت دور سے بندے ہوتے ہیں مگر آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا جس سے رشتوں کی خوبصورتی ماند پڑ گئی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ رشتوں کو مضبوط کریں اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کا قیال رکھیں گے ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھا اس کا قلاصہ تو بچوں میں ایک دفعہ پھر بتا دوں سیشن ٹو میں آپ نے اس کا مرکزی قیال اور قلاصہ کرنا ہے اور اس طرح سیشن ون اور سیشن ٹو دونوں میں ملا کے آپ کو تعرف مصنف سوالات کی جوابات اور اس کا قلاصہ تحریر کرنا ہے اپنے حصہ ازباق میں اور یہ جو آپ کو مشقی دی گئی ہیں اس کو آپ کتاب میں ہی بھڑنا ہے اس کے علاوہ ایک دیفنیشن نہیں ہے مشق مفتدہ اور آپ کا قبر وہ آپ کے جملے دیے گئے ہیں تو وہ اس کو آپ کو الگ کر لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ جزک اللہ ہو خیر بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں اور دعاوں میں ہم سب کو بہت یاد رکھا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق فرمائے آمین سمآمین